اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تعلیم الاسلام میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ کن کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروح ہے آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا سوال کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے سوال دو پانیوں کے علاوہ باقی تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ دو پانی یہ ہیں ایک تو ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی اور دوسرا ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے ہے کہ کوئی بڑا تالاب ہوتا ہے یا بڑے ہوج کا پانی ہوتا ہے سوال ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی مقدار کیا ہے؟ یہ توجہ سے سنیے گا کہ نمبری گز لیا جائے اور ساڑھے پانچ گز لمبا اور ساڑھے پانچ گز چوڑا اگر تالاب ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ پانی کھڑا ہے تو وہ بڑا ہوج اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا یہ ہے ٹھہرے ہوئے پانی کی زیادہ مقدار یعنی جو مقدار اس کی بیان کی گئی ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے تو نمبری گز لیا جائے جو کہ ساڑھے پانچ گز لمبا اور ساڑھے پانچ گز چوڑا ہو اگر اس کے مطابق پانی کھڑا ہے تو پھر وہ بڑے ہوج اور بڑے تالاب کی حکم میں آ جائے گا سوال نجاست گرنے کے سیوہ اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے جواب اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہو تو پانی ناپاک ہوتا ہے جیسا کہ چڑیا مرگی کبوتر بلی چوہا وغیرہ سوال بڑے تالاب یا حوز کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے جواب جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یابو ظاہر ہو جائے یعنی تین باتیں اگر اس میں کوئی نجاست گری ہے تو اس کا مزہ رنگ یابو ظاہر ہو جائے کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جواب جو جانور پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں جیسے مچھلی مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتوہ خون نہیں ہے جیسے مکھی مچھر بھیڑ چھپکلی چونٹی ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کوئے کا بیان سوال کوئے کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے جواب اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کوئے میں گر جائے یہ کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کوئے میں گر کر مر جاتا ہے تو کوئے میں گر کر مر جاتا ہے تو یاد رکھیں تین چیزیں ہو گئیں نجاست غلیظہ ہے یا خفیپہ ہے یہ کوئے میں گر جائے یا کوئی بہنیں یعنی اس کے خون بہتا ہوا ہے اس جانور کا وہ کوئے میں گر کر مر جاتا ہے تو کوئے میں گر کر مر جاتا ہے تو کوئے میں گر کر زندہ نکل آئے تو کوئے میں گر کر زندہ نکل آئے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا جانور جو گیرہ ہے اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا وہ جانور کے اس کے بدن پر نجاست لگی تھی تو کواں ناپاک ہو جائے گا وہ حلال یا حرام جانور یہ نمبر دو بتا رہا ہے وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو اگر یہ گیریں اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پشاو یا پکھانا کر دینے کا یقین نہ ہو جائے تو کواں ناپاک نہیں ہوگا ہاں اگر پشاو یا پکھانے کا اس میں کر دینے کا یقین ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم پہلے بحث پڑھ چکے ہیں کہ ایسے جانوروں کا پشاو یا پکھانا تو وہاں یہ تفصیل اس کے مطابق یہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ جانور کون سا ہے یا اس کا جو پشاو یا پکھانا ہے تو وہ آیا پاک ہوگا ناپاک ہوگا کیا صورت ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ پہلے بحث گزر چکی ہے جہاں پر حلال اور حرام جانوروں کے پشاو کے مسائل آئے ہیں سوال کون جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے جواب کون کے پاک کرنے کے پانچ طریقے ہیں نمبر ایک جب کون میں نجاست گر جائے تو تمام پانے نکالنے سے پاک ہو جائے گا نمبر دو بیت ترتیب ہر ایک کو الگ الگ قسم کو ذکر کر رہا ہے جب آدمی یا سور یا کتہ یا بکری یا دو بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر جائے تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا اور جب کوئی نمبر تین بہتے ہوئے خون والا جانور کوئے میں گر کر پھول گیا یا پھٹ گیا تو پھر بھی سارا پانی نکالنا ہوگا چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا جانور ہے نمبر چار جب کوئی کبوتر یا مرگی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور کوئی گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو پھر چالیس ڈول نکالنے پڑیں گے اگر چوہا چڑیا یا اتنا ہی بڑا کوئی اور جانور گر کر مر گیا تو بیس ڈول نکالنے پڑیں گے بیس کی جگہ تیس اور چالیس کی جگہ پہ ساٹھ ڈول نکالنا یہ مستحب ہے سوال اگر مرہ ہوا جانور کوئی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے جواب مرے ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کوئی میں گر کر مرنے کا بیان ہوا مثلا بکری مری ہوئی گرے تو سارا پانی نکالا جائے اور بلی مری ہوئی گرے تو چالیس یا ساٹھ ڈول اور چوہا مرہ ہوا گرے تو بیس یا تیس ڈول نکالنے چاہیے چاہیے تو یہ تین قسمیں تو یہاں اس لیے بیان کی کہ مختلف نو بیان کر دی قسم بیان کر دی کہ بکری بڑی ہے اس کا شمار بڑے جانوروں میں آئے گا اس کے بعد بلی ہے اس کے بعد چوہا ہے تو بہرحال ہر ایک کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے کہ کس کے بعد کتنے ڈول نکالے جائیں گے تو یہاں تک ذرا یہ پیچیدہ سے مسائل ہیں آج کل اگر چیک میں بہت کام ہے دیہاتوں میں بھی کام ہے لیکن پھر بھی ان مسائل کا یاد ہونا ضروری ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا